ہلو ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور میں ہوں بھابنا سواگت آپ کا میرے چینل میں سو گائز ایک نورمل فیشل میں آپ ہائیڈرا کا یوز کیسے کر سکتے ہیں آج وہی ہم سیکھنے والے ہیں تو میرے پاس ہے ارومہ ماجک کا برائیڈل گلو فیشل اس میں سیون سٹیپ ہے تو آج ہم کریں گے اس میں ہائیڈرا مشین جو ہماری سکن کو لفٹ کرے گی بہت اچھا گلو دے گی ہماری سکن پر تو فرسٹ ہم کریں گے کلنزنگ یہ میرا نائچرل فیشل اس پہ کوئی بھی میک اپ یا مشرائزر وغیرہ نہیں میں نے لگایا تو یہاں ہم فرسٹ کلنزنگ کریں گے کلنزنگ 3 سے 4 منٹ اچھے سے کریں گے اگر کلائن کے فیشل پہ کوئی بھی ڈرٹ ہے آئل ہے میک اپ ہے اس کو ہم کلین کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے سکرب اس میں جیل بھی سکرب ہے سکرب کو آپ آرام سے 4 سے 5 منٹ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ سکرب جیل بیسڈ ہے اس میں گرینولز نہیں ہوتے تو آپ آرام سے اس کو ہلکا سا پانی کا ٹچ لے کے کریں گے بہت زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ہماری جو گلتی ہوتی ہے ہمارے فیشل میں گلو نہیں آتا ہم بہت زیادہ پانی میسی میسی کر دیتے ہیں جس سے ہمارے پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہلکا سا ٹچ لے کے فنگر کو گلہ کر کے ہی آپ سکرب ان کریں گے سکرب کے بعد ہم کرتے ہیں بلاک ہیڈ وائٹ ہیڈ ریموو اگر آپ کے فیش پہ بہت زیادہ بلاک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ ہے تب آپ سٹیم کا یوز کر سکتے ہیں اگر نورمل ہلکا فلکا ہے تو سکربنگ سے کام چل جاتا ہے اس کے بعد آپ جو بھی بلاک ہیڈ وائٹ ہیڈ ہے اس کو ریموو کریں گے اس کے بعد فیش کو ٹون کر دیں گے ایسٹریجن کی ہلپ سے یا پھر روز ووٹر کی ہلپ سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت اچھا گلو آتا ہے اور آپ کا سکن کا پی اچھ بیلنس ہو جاتا ہے ٹوننگ کرنے سے تو یہاں پہ ہم نے اپنا جو پروسیزر ہے وہ ختم کر دیا ہے اب ہم چلیں گے مشین کی طرف فرسٹ جو ہم اس میں پروپ یوز کرنے والے ہیں وہ الٹرہ سونک الٹرہ سونک پروپ کیا کرتا ہے اگر آپ کے فیشل میں کہیں بھی جیل ہے تب بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں آپ کے فیشل میں سرم ہے تب بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم پورے فیس پہ اپنا سرم کو اپلائے کریں گے اور مشین لگائیں گے مشین کی جو انٹینسٹی ہوتی ہے اس کو پاس سے ساتھ تک رکھ سکتے ہیں ادروائز اس سے زیادہ نہیں ٹائم بھی آپ پانچ منٹی دیں گے یا جب تک دیں گے جب تک کہ آپ کا جیل یا سرم جو ہے پینیٹریٹ نہ ہو جائے جل جو ہے جلدی پینیٹریٹ ہو جاتا ہے پانچ منٹ میں کافی اچھا پینیٹریشن جل کا ہو جاتا ہے اس مشین سے یہ جو روما میجک کا یہ والا سرم ہے اس میں یہ بہت اچھا سرم ہے اس کو ہم پانچ منٹ مشین کے ساتھ دیں گے اگر ہمیں لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ ابھی نہیں پینیٹریٹ ہوا تو دو منٹ کی مساج دے دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے اس کی کریم کریم سے فیس کے اچھے سے مساج کریں گے مساج اپ اپنے اکورڈنگ جو بھی مساج ٹیپ آپ کے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ مساج کریں گے اور ہاتھ کو تھوڑا سوفٹی رکھیں بہت زیادہ رگڑ کے یا پریشر کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ریلکسیشن کے لیے ہم مساج کرتے ہیں پریشر پوائنٹس دبائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مساج پروفیشنل مساج ٹیپ سکھا ہوں تو آپ کومنٹ شکشن میں بتا سکتے ہیں آپ کے کومنٹ آنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تب ہی مجھے لگتا ہے کہ ہاں کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور ریسپونس آ رہا ہے تب ہی من کرتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ اچھا لائیں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ شکشن میں آپ کومنٹ ضرور دیجئے گا اب یہاں پہ ہماری جب مساج ہو جائے گی پھر ہم کریں گے سکن کو لفٹ سیکنڈ پروپ ہم اس میں یوز کرنے والے ہیں لفٹنگ پروپ جو ہمارے سکن کو اچھے سے لفٹ کرتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے پورس کو منیمائز کرتا ہے تو یہ ہم کریں گے مساج کے بعد کیونکہ جو بھی مساج ہونی ہوتی ہے جو بھی سب کچھ ہم پہلے ہی کر دیں گے اس کے بعد ہم پروپ یوز کریں گے سیکنڈ پروپ ہم یوز کر رہے ہیں لفٹنگ پروپ یہاں پہ ہم نے سکن ڈینسیٹی 5 یا 6 آپ کر لیجئے جتنا آپ کا کلائنٹ ویئر کر سکے اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کریں گے کچھ اس طریقے سے پروپ کیسے چلا رہے ہیں وہ آپ کو دیکھنا ہے ٹائم وہ ہی ہم پاس سے 6 منٹ دے سکتے ہیں اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے دونوں طرف آپ کو کس طریقے سے لفٹ کرنا ہے وہ آپ دیکھیں پروپ ہمارا کیسے چل رہا ہے اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے ہمیشہ مشین یوز کرتے ہوئے کوئی پریگنٹ ہے تو اس پہ آپ کو نہیں دینا آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی پریگنٹ آؤں اس پہ مشین نہیں دینی کسی کی سرزری ہوئی ہے اس پہ آپ تھوڑا سا سکپ کریں گے ون منت کے لیے کوئی بہت زیادہ کسی کو میزر ایشوز ہیں جیسے کینسر ہو گیا بہت ساری ایسی پروپلیمز ہوتی ہے تو ان پہ ہم مشین نہیں دیتے تو بس یہی پریگنٹ ہے یہی مشین میں کوئی بھی مشین آپ پیوز کریں تو اس چیز کا دھیان رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فیس پہ کوئی کٹ وغیرہ ہو تب بھی ہم سکپ کرتے ہیں کی مشین نہ دے تو اس طریقے سے آپ پانچ منٹ اچھے سے مشین دیں گے جسے کی آپ کا فیس جو ہے وہ لیفٹ ہو جائے گا آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے گی پوس آپ کی منیمائز ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے نمبر فائی و سکس کو مکس کر کے پیک بنا دیا وہ لگا لیا ہے اب یہ ہے آفٹر فیشل ریزلٹ یہاں پہ میں نے کوئی بھی لائٹنگ کو نہیں کیا نیچرل لائٹ میں میں آپ کو دکھا رہی اور بہت اچھا گلو آیا ہے شاید وہ نیچرل لائٹ میں دکھائی نہیں دے رہا تو یہاں پہ ہم نے لگائی ہے سنسکریم جو آفٹر فیشل لگانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے